موسیقی ہیلو این ویلکم ٹو میرپس کچن آج میں آپ کے ساتھ چکن کورما کی ریسپی شیئر کروں گی تو اسے میں ہومیڈ مسائلے سے ہی بناوں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو اسے لائک کریں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب ہم چکن کی میرینیشن تیار کریں گے اس کو میرینیٹ کر کے ہم نے رکھنا ہے گھنٹے کے لیے تو چکن لیا ہے میں نے ایک کلو ہے آپ نے اس کے کورما کٹ کروالے نے ہے یہ بڑے بڑے کٹ کرتے ہیں تو اس میں میں دہی ایٹ کروں گی سبسکرائب دہی میں نے لیا ہے ایک کپ یا 200 گرام نمک لیا ہے میں نے 1.5 ٹی سپون وہ شامل کروں گے پیسی لال مرچ لی ہے 1.5 ٹیبل سپون حلدی اس میں شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون پیسی زیرہ اس میں شامل کروں گی 1 ٹی سپون پیسی دھنیا شامل کروں گی 1.5 ٹی سپون پیسی گرام مسالہ ہے 1 ٹی سپون ان سب چیزوں کو اب میں مکس کر لوں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے رکھوں گی ٹکن کو میں دو گھنٹے کے لیے رکھوں گی کہ یہ اچھی طرح سے مرینیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں ایک کڑاہی میں میں نے کیلیا ہے یہ سو گرام ہے اور اسے میں لو فلم پہ گرم کروں گے جیسے بھی گھرم ہوگا میں اس میں پیاب شامل کریں گی پیاز میں نے لیا تھا تین میڈیم فائز کے اور فلم میں نے اس کا میڈیم کر لینا ہے میں پیاز جو ہے گی میں فرائی کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو انہیں آئیل میں فرائی کر سکتے ہیں اور آئی سائز ساتھ ان کا کلر چینج ہو رہا ہے یہاں پر آپ میں سلسل چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ پیاز ایک دن سے جب جاتے ہیں پیازوں کو سلسل اچھا سا برون ہو چکا ہے اب میں انہیں نکال دوں گے اور فوراں سے انہیں میں نے پھیلا دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی سے ہو جائے سیم کڑاہی میں ہی جس میں میں نے بھی پیاز پراؤن کیے تھے اور باقی جو بچا ہوا گی ہے اسی میں میں ڈالوں گی ادرک اور لیسن ادرک میں نے لیا ہے بانٹے بسکن لیسن میں نے لیا ہے بانٹے بسکن اور میں ساتھ ساتھ اس میں مصادر شامل کروں گی کالی مرچ میں نے لیا ہے ہافٹی سپون کالا زیرہ لیا ہے ہافٹی سپون تیز پتہ لیا ہے میں نے یہ دو تین ادر چھوٹی الائچی لیا ہے چار سے پانٹ ادر لونگ لیا ہے پانٹ سے چھے ادر بڑی الائچی لیا ہے دو ادر دارچی نہیں لیا ہے میں نے دو سے تین چھوٹے پیسز اور انہیں میں ایک لینٹ تک بھون دیں گے جیسے ہی ادرک اور لیسن کی اچھی سی خوشبو ہے ہم اس نے میری نٹ کیا اور چکن ڈال دیں گے ویڈیم پلینٹی میں اسے ساتھ سے آٹھوں میں تک بھونوں گی اور اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ مبلائے چکن کورما کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں تو اس کا لنک میں آئی کارڈ میں دے دن بھی وہ بھی آپ ضرور دیکھیں لوگ ٹیم پیل سے بھونکے ہوئے تقریبا مجھے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں تو کیس سپرس ہونا شروع ہو چکا ہے اب میں مزید ہی سے ایک دو منٹ اور ہی ہوں گے اب میں اس میں ڈیٹھ کپ پانی شامل کروں گی اور اسے کور کر کے اُس پہ کاؤں گی جب تک چکن اچھی طرح سے گلنا جائے پندرہ منٹ تک میں نے اسے لوگ لین پہ پکایا چکن ہمارا چکن سے گل چکا ہے اب میں اس میں پیاس شامل کروں گی اسے میں نے چوپر میں ڈال کے پیس لیا تھا اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں سے مسل کے بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں جائی پل اور جواتری کا پاوڈر شامل کروں گی یہ ون پورٹی سپون ہے اور انہیں مکس کر لوں گی فلیم آپ نے اس کا لوگ ہی رکھنا ہے پانچ منٹ تک اسے میں مزید لوگ لین پہ پکاؤں گی بہت ہی مزیدار چکن کورما تیار ہے تو آپ بھی اس سپیشل ٹریسپی کو ضرور سپیشل ایونٹس پہ بنائیں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور بہت ہی مزیدار چکنے